السلام علیکم بیڈیو پیپل کیا اللہ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے مجھے سے ہوں گے تو گیز آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں اللہ پاکی رحمت کروں فضل اور شکر سے آج کا ویڈیو کا ٹاپک بہت جنیک ہونے والے آج میں آپ سب لوگ ساتھ شیئر کروں گا کہ یو اے ای کا ویزا کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر ٹھیک ہے یو اے کا ویزا اگر آپ لوگ پاکستان سے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں ٹوریس ویزا یا ویزٹ ویزا ٹھیک ہے اس کا فل پروسس میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم لوگ خود کیوں جو سا ہے یو اے ای کا ویزا اپلائے نہیں کر سکتے اس کی وجہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد پنیلٹی بھی بتاؤں گا جو لوگ یعنی کہ ارلیگل سٹے ہو جاتے ہیں یو اے ای کے اندر تو اس کے کیا نقصانات ہ ہوتے ہیں ہمارے پاسپورٹ پہ اور اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں ہماری زندگی پہ کہ بھئی آگے آنے والی جو پاسپورٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بھئی یو اے ای کا ویزا جونسا ہے وہ اس کی ویزا فیز کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یو اے کا ویزا اثر کیا تو آپ نے مقصد شیئر کرتا ہوں تو گرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے یو اے کا شارجہ کی طرف سے جونسا ہے ویزا اثر کیا ٹھیک ہو گیا آپ د کی طرف سے ملا ہے اور یہ یو اے کا ویزا فل پروسیس انشاءال آپ کو ساتھ شیئر کروں گا کسی بھی کنسلٹن نے کوئی سی ایجنڈ نے آج تک اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی how to get the یو اے ای ویزا from پاکستان آپ خود کیسے لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ خود اگر نہیں بھی لے سکتے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دنیا کی ہر کنٹری کا ویزا آپ خود سے اپلائے کر سکتے ہیں مگر یو اے کا ویزا ایک وحد ایسا وی باتی ہے ٹھیک ہے فل پروسیس آپ سب لوگ ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں جو لوگ یو اے ای آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے بہت فٹ ویڈیو ہے اگر آپ لوگ چینپنی ہیں میری ٹرین ویڈیوز بھی دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور گائز اسی طرح پیار کرتے رہیں تو گائز ویڈیو آنٹ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کے پاس بھی یو اے ای کا ویزا ہوگا چلی گائز ویڈ دیکھیں ٹریول ہائک آج کے ویڈیو میں آپ سب لوگ ساتھ شیئر کروں گا یو اے ای ویزا فرام پاکستان ٹھیک ہو گیا جیسا کہ تمام دنیا کی ویزا ہم پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں بغیر کسی ایجنٹ کے جس کے اندر آسٹریلیا یو کے نیوزیلینڈ ہو گیا شنجن کے کنٹریز ہوگی ترکی ہو گیا ایشن کنٹریز ہوگی جس میں تھائلینڈ ملیشیا سنگاپور سرلنکا ایجیبت آتا ہے ساری کنٹریز مراکو ہوگی ٹ کنٹریز ہم پاکستان سے خود ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بغیر کسی کنسلٹنٹ اور ایجنٹ کے ٹھیک ہے اور بتا دیں چلو یو اے ای ویزا ہے یو اے کا واحد ویزا ہے جو ٹورسٹ اور ویزٹ ویزا ایسا ہے جو آپ کو کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کے پاس لازمی جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے وہی جونس ہے آپ کو ویزا پروائیڈ کرتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ بھئی ہم گار بیٹھے ہیں یا ہم خود سے کیوں پاکستان میں اپلائی ویزا نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ صرف صرف ایک وجہ ہے وہ ہے ہمارا پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ کی طاقت ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جونس ہے ہم میں جونس ہے سیکیورٹی رکھوانی پڑتی ہے تو وہ بھی پروسیس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں صرف پاسپورٹ کی وجہ سے جونس ہے نا ہمیں جونس ہے خود ویزا اپلائی نہیں کر سکتے یو اے کا اب بتا چلو کہ بھئی ویزا اپلائی ہوتا ہے تو ہوتا کیسا ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کو میں اپنا یو اے کا ویزا شیئر کرت یہ ابھی تک ویلڈ ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے شارجہ ٹھیک ہے آپ ویڈیو پاست کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تھرٹی ڈیز ویلڈیٹی کا ملتا ہے میکسیمم ٹھیک ہے سنگل انٹری ملتا ہے یو اے ای کا اس میں ڈیز آف ٹریول لکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس مانت سے اس مانت تک ویلڈ ہے تو اس مانت سے اس مانت کے درمیان کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ کے پاس یو اے ای کے کسی بھی سٹیٹ کا ویزا ہو آپ کو چاہے شارجہ کا ویزا ملے یا دبائی سے ویزا ملے یا آپ کو ابو دیبی سے ویزا ملے تو آپ کسی بھی سٹیٹ کے ائرپورٹ پہ اتر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پھر بتایا چلوں کیونکہ یہ مسکنسپشن ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی مجھے دبائی سے ویزا ملا لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں ابو دیبی ائرپورٹ پہ اترنا ہے تو کیا ہم اتر سکتے ہیں ہمیں ویزا تو دبائی کا ملے ہوئے ٹھیک ہے آپ کسی بھی سٹیٹ پہ اتر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پر یو اے کے کسی بھی سٹیٹ کا ویزا ہو آپ کسی بھی سٹیٹ کے ائرپورٹ پہ اتر سکتے ہیں یہ میرا شارجہ کا ویزا تھا آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا اب اس کی پرائیس بھی شیئر کرتا ہوں اور بتاتا ہوں یہ اپلائے کیسے ہوتا ہے اور اس کا کنسلٹنٹ سے کیا تعلق ہے کہ بھئی کنسلٹنٹ کیا ہماری حرب کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو گائز بتاتا چلوں کہ بھئی میرا ویزا آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب اس میں جونسہ ہے کنسلٹنٹ ایجنٹ کیا مطلب پروسیس ہے کہ بھئی ہمیں ویزا جونسہ ہے ٹو ڈیسٹور ویزٹ والا جونسہ ہے سنگل ایٹری کا وہ ہم خود سے کیوں نہیں اپلائے کر سکتے اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو بھی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کے پاس ہم جاتے ہیں ویزا اپلائے کرنے کے لیے یو ای کا کسی بھی سٹیٹ کا تو ان کے پیچھے بندے بیٹھے ہوتے ہیں یو ای کے اندر وہ اپنے ڈیپوزٹ جونسہ ہے پیسے رکھواتے ہیں تاکہ بندہ آ رہا ہے ایک قسم کی سیکیورٹی منی ڈیپوزٹ آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ وہاں پہ رکھتا ہے کہ یہ بندہ آئے گا ٹوریزم کر کے واپس اپنے پاکستان ملک میں چلا جائے گا ٹھیک ہے جو جاننے والے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جس طرح سے آپ کو کوئی جاننے والا کنسلٹنٹ ہے ایجنٹ ہے وہ تو ایزیلی ویزا آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے مگر آج کل کی صورتحال میں پاکستان کی اکانومی اور پلٹیکل سیچویشن آگے جس طرح سے جا رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ویزا ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں اور ویزا لگتے بھی ہے مگر زیادہ ریجیکٹ ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی بھی بات کنسلٹنٹ ایجنٹ نہیں شیئر کرے گا نیو پولیسز آ رہی ہیں ویزا کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یو اے ای والوں نے پاکستانیوں کے لیے کورٹر تھوڑا ڈاؤن کیا ہوا یعنی کہ ویزا پروسسنگ ٹائم تھوڑا بہت زیادہ سلو کر دیا جو ویزا آتا تھا چار دنوں میں وہ آ رہا ہے اب دو سے ڈائی تین ہفتوں میں اور جس طریقے سے پوزیسن چاہ رہی ہے پاکستان کی ڈالر کی اور اس حوالے سے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو بتا چلوں کہ بھئی یہ کنسلٹنٹ کے آگے جو بندے ہوتے ہیں وہ یو اے کے اندر ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جو سا ہے آپ سیکیورٹی ڈپوزیٹ منی رکھواتے ہیں اور وہاں سے آپ کا ویزا جو سا ہے نکلتا ہے یو اے کے سٹیٹ آپ کا پاسپورٹ سکین کرتی ہے اور اس طریقے سے پچرز جو آپ ڈاکومنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اپنے کنسلٹنٹ ایجنٹ کو تو وہ اس کی بیس پر جو سا ہے ڈسیزن لے کے آپ کو یو اے کا اسی طریقے سے جو سا ہے ویزا پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہو گیا تو میں نے کس طریقے سے اپلائی کیا ویزا مطلب میں نے کونسلٹنٹ ایجنٹ سے مطلب حاصل کیا ویزا پرائیسز کیا چاہ رہی ہیں سنگل ایٹری کی ملٹیپل ایٹری کی تو وہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں بتاتا چلوں کہ سنگل ایٹری جو ویزا ہے نا مارکیٹ کے اندر میں اسلامباد سے بات کر رہا ہوں وہ تقریباً ہے آج کے دور میں پچاس ہزار ساٹھ ہزار پے کے دن میں سنگل ایٹری یو ای کا ویزا چاہ سے ساٹھ ہزار پے کے درمیان میں اتنا چار رہا ہے ٹھیک ہے اور جو ملٹیپل ایٹری ویزا ہوتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ اسی ہزار ٹھیک ہے ستر سے اسی ہزار پے کے درمیان اتنا چار رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور بتاتا چلوں کہ ویزا ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر ویزا فیز واپس نہیں ملتی ٹھیک ہو گیا تو یہ چھوٹا سا پروسس تھا اپلائے کرو تو وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے مگر وہ بھی مل جاتا ہے آپ کی پروفائل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے مگر بتاتا چلوں کہ بھئی ابھی آج کل کے دور میں دوزہ تئیس میں کے بعد سے ٹھیک ہے جون کے بعد سے اور جون کے اندر جون کے بعد سے کیا علاق چاہ رہے ہیں کونسی سٹیڈ زیادہ ویزا پروائیڈ کر رہی ہے سکسیس ریشو کس کی زیادہ ہے جو ویزا نکل آتے ہیں ٹھیک ہے بتاتا چلوں کہ دبائی والوں نے ویزا تھوڑا سا سخت کیا ہے ٹھیک ہے ویزا وہاں سے اگر آپ اپلائے کرتے ہیں اس سٹیٹ سے دبائی سٹیٹ سے تو ویزا لگنے کی چانسی بہت مشکل ہیں ابودیبی سے بھی مشکل ہیں شارجہ سے میرا آ چکا ہے تو یہ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے خصوصا جون سے انہوں نے سختی کر دیا کیوں؟ کیونکہ وہ وہ اللیگل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو پتا ہے اس سٹیٹویشن ہوا پاکستان میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس میں مگر اس وجہ سے جون سے نا ویزا ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں اور ویزا ریجیکٹ ہوتے کیوں ہیں دیکھیں ہم جب پاسپورٹ کی سکین اپنے کونسلٹنٹ ایجنٹ کو پروائیڈ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر نیچے اڈریس لکھا ہوتا ہے ہمارا تو جو پنجاب کے سائیڈ کے لوگ ہیں نا جسے ناروال ہو گیا اس طرح سے کوئی ڈسٹرک ایسے ہیں جو یو اے ای کی کنٹری نے چوز کی ہیں سلیکٹ کی ہیں کہ بھئی وہاں سے لوگ جتنے بھی آتے ہیں تو وہ واپس یو اے ای چھوڑ کے نہیں جاتے ٹھیک ہے وہ اللیگل ہو جاتے ہیں تو وہ کچھ ایسی سٹیز ہیں جو انہوں نے یعنی کہ ایک قسم سے کہہ لیں کہ بلیو لسٹ میں یا ریڈ لسٹ میں تھوڑا بہت کیا ہوئے ان کے ریجیکشن کے چانسز زیادہ کی ہیں ٹھیک ہے مگر اندر کی بات جو ان سے ہیں وہ یو اے کی گورنمنٹ ہی جانتی ہے ٹھیک ہے میں نے جس طرح سے ویزا حاصل کیا ہے تو یہ میں آپ لوگ صاحب شیئر کروں میں نے چالیس ہزار رپے کا یو اے ای کا ویزا حاصل کیا ٹھیک ہے چالیس ہزار رپے کا یو اے ای کا ویزا حاصل کیا تو میرے جو ان سے ہیں دوست کے بھائی ہیں میرے دوست جو ان سے ہیں وہ یو اے ای کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے بھی میں نے گائیڈنس لی ہے کہ بھئی یو اے ای کا ویزا ہم خود سے اپلائی کیوں نہیں کر سکتے اس کے پیچھے کیا مطلب کے راز ہے اور کتنی سیکیورٹی فی ڈپوزٹ کروانی پڑتی ہے کہ بھئی وہ بندہ جو ان سے وہاں سے ویزا اپلائی کرتا ہے اور اس کا لگتا ہے تو وہ وائس میسیج بھائی کا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے بھائی تو میرے دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے ویزا نکلوا کے دیا یو اے ای کا تو بتاتا چلوں کہ ان کا وائس میسیج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں کافی انفرمیشن تو آپ وہ سنیے گا جی تو گیز ابھی آپ جن سے وہ وائس میسیج سنیے گا بھائی کا جنہوں نے مجھے ویزا پروائیڈ کیا اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں یو اے ای کا ویزے کے حوالے سے بھائی پانچ ہزار دیرم جو ہے نا پانچ ہزار دیرم کی وہ سکیورٹی ہوتی ہے ایٹ لیسٹ لیکن یہ جاننے والے ایجنٹ ہو تو وہ نہیں لیتا بھائی پرسنل بلینٹی پہ دے دیتے ہیں ورنہ پھر اگر بندہ سکپ ہو جائے نا تو پھر وہ تھکتی ہے ایجنٹ کو ٹھیک ہے سپانسر جو کرتا ہے اس کو اوپر پلینٹی بڑھتی ہے جی تو آپ نے دیکھا جیسے بھائی نے بتایا کہ بھائی سپانسر جو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے یو اے کا ویزا سپانسر ہوتا ہے بیس ویزا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سکیورٹی جو چارجز ہوتے ہیں وہ پانچ ہزار درم جو سے رکھائے جاتے ہیں پانچ ہزار درم جو سے ہیں وہ تقریباً چار لاک پلس آج کے دور میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو سے ہیں ویزا ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں اور ویزا جو سے ہیں وہ لاک بھی جاتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ٹرائولنگ کے لیے جانا ہے تو یو اے یہ کافی خوبصورت کنٹری ہے ٹھیک ہے تو امید کہتا ہوں آپ کو پورا پروسس سمجھ آ چکا ہوگا یو اے کا ویزا فیس بھی سمجھ آ چکے ہوگی ویزا کون سے سٹیٹ سے اپلائے کرتے ہیں وہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے اپنا ویزا بھی دکھایا آپ کو اس کے ساتھ میں نے اپنے بھائی کی جو سچی بات تھی کہ بھئی ویزا کس طریقے سے نکلتا ہے سارا پروسس ویس میسیج بھی سنایا یہ باتیں کوئی بھی کونسلٹنٹ ایجن نہیں بتاتا ٹھیک تو گئیس اس طرح پیار دیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو نیکس ویڈیو جو انسی ہے وہ بہت اچھی انفرمیٹیو آ رہی ہے تو گئیس اس کے ساتھ میں نے آپ کو بھی دیکھائیں اپنے آپ کو بھی دیکھائیں